نسیم زیرا صاحبہ آپ نے حسنات ملک صاحب کی بات سنی انہوں نے بتایا کہ کیسے معاملات اس وقت عدالتوں کے اندر جائیں گے اور جو الیکشنز کے معاملات ہیں اونجلی وہ ٹرائبیونیلز کے اندر آ جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس جو ہے آپشنز وہ کیا رہ جاتے ہیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کریں گے اور انہوں نے کہا بقاعدہ طور پر کہہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے مگر پھر جو ایک سیاسی بات چیت ہونی تھی اس کا کیا ہوگا جس کا آپ جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ جی اگر جمہوریت کو پھلنا پھولنا ہے تو پھر سیاسی لوگوں کو تو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی دیکھیں اس وقت ہمیں یہ ایک تو یہ جو آپ نے پہلے بھی شروع میں کہا کہ کیا عمران خان رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں عید کے بعد مجھے بظاہر کوئی اس کی انڈیکیشن کہیں سے بھی نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی انگیج اگر کرے تو کیسے کر سکتی ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پرسوں کافی باتیں کی کافی انہوں نے اپنا پوزیشن پھر سے رین فورس کی کہ جی ہم کسی صورت بیک آف نہیں کریں گے میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور میں نے جنرل آتم منیر کو کے خلاف کوئی میں نے نہیں کہا تھا کہ ان کو نا بنائیں میں نے ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس وقت کہ پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب کے فون کے تھرون کو یہ میسج دیا کہ ہم آپ کو پوز نہیں کر رہے ہیں زامی چیف تو ایک تو انہوں نے یہ بیان کیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ داری جنرل آسے منیر کی ہوگی اگر مجھے یا میری بیگم کو کچھ ہو تو یہ دلچسپ اس طریقے سے کہ ایک طریقے سے عمران خان بلکل بڑی اپنی سخت اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ہم اس کو بھی will not take it lying down On the other hand وہ جب وہ نام بھی لیتے ہیں آمی چیف کا اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں بھلے سے شکایت بھی کر رہے ہوں تو وہ continuously indication ہے کہ جی ہم we are ready for dialogue اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو establishment اور عمران خان نے دوسری طرف جو بہت سے لوگ میرے خیال اس پینل پر سب لوگ کا یہ کہنا تھا کہ جو سیاسی قوتیں وہ بیٹھیں تو منیزے وہ تو ان کے بیٹھنے کے کوئی آثارہ میں نہیں نظر آرہے البتہ دلچسپ جو development ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل ایل کے ایک دھڑے سے establishment کو indirectly اس کو criticize کیا جا رہا ہے جاہے کہ non political لوگوں کی important appointments پہ جاہے وہ ان کے کہنے کے مطابق رانہ سنالوان صاحب نے کہا جی ہمیں ہرا دیا گیا اور پھر یہ نہیں اور انہوں نے کہا یہ جو تینوں cases ہیں وہ اس کے لیے ہوئے تاکہ پھر ہمیں اس کا نقصان پونٹ ہے اور یہ تینوں cases ہیں they will not stand in a court of law تو مطلب یہ کہ بڑی دلچسپ situation develop ہو رہی ہے اس میں کوئی حتمی بات کہنا نہیں ممکن لیکن یہ کہنا ممکن ہے کہ جو پی ٹی آئے اس کی جو سپورٹ وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے اگر بڑھ نہیں رہے